قرآنِ کریم فرقانِ حمید اس کی سورہِ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے جزا کرتی ہے جس میں اللہ تبارکہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور معروف موجدِ میراج کا ذکر فرمایا سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بدورِ عقیدہ نقش کرنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا ستائیسی شب میں رجب کی اس سفر کی مشہور دو بسمیں ہیں یاد رکھیں ایک بسم کو اسرہ کہا جاتا ہے دوسرے کو میراج کہا جاتا ہے آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ صاحب میراج ہوئی لیکن یاد رکھیں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لئے تشریف لے گئے وہ سفر دو حصوں پر مجتمع تھا ویسے تو کئی حصے تھی لیکن مشہور دو حصے ایک کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا اور دوسرے حصے کا اشارتاً کنایتاً ذکر سورہ نجم میں ستائیس میں بارے میں سورت کی آقا عاد ہوتا ہے یہ جو آیات ہیں علماء اکرام نے مفسرین اکرام نے لکھا کہ اس میں اشارتاً کنایتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستائیسی شم میں جو آپ نے سفر فرمایا اس کے دوسرے حصے کا جو ہے پہلا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تھا اس حصے کو کسرا کہا جاتا ہے یاد رکھیں اگر آپ کوئی سے اپنی معلومات کو اضافہ کرنے گا نہیں ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا جو سفر ہے اس کو کسرا کہا جاتا ہے جیسا کہ علیہ حضرت نے بھی اپنی ایک شیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے شبِ اسراء کے دولہا پہ دائم گروہ نوشہِ بزمِ معشر پہ لاکھوں سلام اس طرح قی کریم علیہ السلام کی شان میں جو علیہ حضرت نے سلام پیش کیا ہے اس میں شبِ اسراء کیونکہ لفظِ اسراء آیا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اور یہ بنا ہے عربی میں اسراء سے مسجدِ حرام یعنی جہاں قابط اللہ ہے اس کے اردگر جو علاقہ ہے اس کو مسجدِ حرام کا ہے جہاں نماز ہوتی ہے مسجدِ حرام سے لے کر مسجدِ اقصہ جو بیت المقدس میں ہے وہاں تک یہ جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اسراء کہتے ہیں اور عقیدے کی باز دہن میں رکھ لیں جو اس سفر کا انکار کرے وہ کافر ہے اس لئے بڑے قیدیات کی ضرورت ہے یہ جو سفر ہے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک کا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بلکل صراحتن فرمایا ہے سریح نص نصِ قرآنی سے یہ ثابت ہے لہذا مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک کے سفر کا اگر کسی نے انکار کیا تو وہ قرآنِ کریم کا منکر اور قرآنِ کریم کا منکر تو پکا مسلمان ہوگا تو سارے مسلمان جانتے ہیں قرآن کا منکر کافر ہے اور مسجدِ اقصہ سے لے کر جو عقید کریم علیہ السلام نے سفر فرمایا اوپر کو اس کو میراج کہتے ہیں اس سفر کو کیا کہتے ہیں میراج یہ سفرِ میراج کے تعلق سے بھی عقیدی کی بات ذہن میں رکھتے ہیں میں واقعات کی طرف زیادہ نہیں جاتا آپ نے آج تک دیکھا ہوگا میں زیادہ واقعات میں نہیں کرتا زیادہ تر میں وہ باتیں پیان کرتا ہوں جس سے آپ کی اور ہمارے عقیدی کی بات سے رہے ہیں مسجدِ حرام اقصہ سے جو سفر آقای کریم علیہ السلام نے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان اس کو عربی میں اوپر وہ جانے وہ کہتے ہیں عروج کیا کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو عروج اور اسی عروج سے بنا ہے میراج تو میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا وہ حصہ ہے جو مسجدِ حقصہ سے حضور نے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہوئے فرمایا اس سفر کے تعلق سے عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں جو اس سفر کا انکار کرے ایسا شخص بداتی ہے مبتدے ہے بدمدہب ہے بدعقیدہ ہے اس لائد نہیں کہ ہم اس کے پیچھے نماز ساتھ اس لائد نہیں ہے اہلِ سنت والجماعات سے خارج ہے اس لیے کہ یہ جو سفرِ میراج ہے یہ احادیثِ مشہورہ سے ثابت ہے اور اس کا منکر بدمدہب بدعقیدہ کافر تو نہیں کہیں گے لیکن اتنا بڑا بدمدہب ہے کہ کفر کے قریب قریب ہے کیونکہ جس چیز پر امت کا اجماع ہو گیا ہو اس کا منکر اجماع کا دوڑنے والا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِتَّوَوْ سَوَادَ الْآَضَمُ سَوَادِ آَضَمُ کی بیرمی کرو مَنْ شَدَّا شُدَّا فِيْلَّا جو سَوَادِ آَضَمُ سے جُدھا ہوا وہ جُدھا کر کے ہی جانب میں ڈال دیا جائے سمجھ بائیں کچھ بات جو اس سفر کا انکار کرے وہ کافر تو نہیں ہے اسے کافر نہیں کہیں گے لیکن کفر کے قریب قریب ہے بد مذہب ہے بد اپیدہ ہے بیداتی ہے ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اسے سلام کیا جائے ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس کے پیچھے نماز کرو یہ میں نہیں کر رہا ہوں کبھی آپ کو کہ حضرت جو نئے نئے باتیں بتا رہا ہے سامی کو امت میں تفرتہ پیلا کر رہا ہے ہمارے بزرگ کیے لکھر چلے گا ہم نہیں پڑھتے تو ہمارا قصور ہے اور اسی ہماری لاپروائی کی وجہ ہے کہ گمراہیت حل لائی ہے پور لائی ہے اگر ہم نے ان چیزوں کو پڑا ہوتا دھیان دیا ہوتا اور پہلے ہی دن سے بلی کو مار دیا ہوتا تو زیادہ دودھ رہ بھی دی ہمیں ماری بات مصرقوں نے کہا ہے گربارہ روز اول باید کش بلی کو پہلے ہی دن مار دینا چاہیے اب آپ کو کہ ہنسا کی بات کر رہے ہیں صاحب یہ ایک محامرہ ہے فارسی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا پہلے دن بائی کارٹ کرو برائی کا پہلے دن بائی کارٹ کرو ہاں پہلے سنت بلجبات ہیں جو نیا عقیدہ کڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے اس کا پہلے دن سے بائی کارٹ کرو گے تو انشاءاللہ وہ آگے نہیں بڑھے اس کے چار ساتھی دیار نہیں ہوں گے سمجھ رہا ہے تو بد عقیدہ کا پہلے دن سے پہلے ہی دن سے اس کا بائی کارٹ ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا اس عمد کے اندر تو یہ تفرق آبادی جو اتنے عظیم میدان میں پھیل چکی ہے یہ نہ پھیلتے اس کے پھیلنے کے ہم اور ہم ذمہ دار ہیں ہمارے بعض علامہ نے کھل کے نہیں بتایا اور ہمارے عوام نے کھل کے سننا گوارہ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ کمرہیت پھیلتی چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دو حصے ہیں ایک عصرہ اور ایک میراج اپنے ذہر پر رکھیں عصرہ پرانے کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اصرہ بیابدیہی لیلم من المسجد الحرامین المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بلدہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک رات کے تھوڑے سے حصے تھوڑے سے حصے کے تعلق سے مختلف تشریحات مختلف تفسیرات ہیں کسی نے کہا کہ یہ اتنا معمولی اتنا لمحے بھر کا سفر تھا حالانکہ سفر بہت لمبا تھا لیکن اس میں اللہ کی شان اللہ کی قدرت کہ صرف اتنا ٹائم لگا کہ آپ کے بزو کا پانی مسلسل بہراتا جب آپ تشریح لیا ہے اور آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح آپ بستر سے اٹھے تھے اب آپ اماندار سے بتائیں کتنی دیر گرم لیتا ہے بستر آپ پجری کی نماز باگر آتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہوں گے لیا آپ گھنڈا ہو چکا ہے کتنا ٹائم لگا پندرہ منٹ پیس منٹ آدھا گھنڈا لگیا ہوگا اور مسجد تو پڑو سمئی ہے آپ نے جا کر دیکھا دس منٹ کے بعد بستر ٹھنڈا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر مہراج جو ایک عظیم سفر تھا اس سفر سے جب تشریح لائے تو آپ کا بستر گرم تھا اس گرم بستر کے بتانے میں وقت کی قلت مخصود ہے کہ عشوہ کم وقت لگا کہ آپ بستر سے نکل کر تشریح لے گئے اور کتنی جلدی تشریح لے آئے کہ بستر مسلسل اسی طرح جس طرح آپ گرم بستر چھوڑ کر گئے تو اسی طرح بستر گرم تھا آگے اللہ فرماتا ہے اللہ بارکنا حولہ مسجد اقصہ وہ ہے جس کے ہم نے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں اللہ بارکنا حولہ جس کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں مسجد اقصہ کے چاروں طرف برکتیں ہیں اب ایمان داری سے مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ بالحمدللہ پڑے لکھیں اگر پڑے لکھیں بھی نہیں تو صحبتیں اٹھائیں میں علماء کی گفتوں کو سن نہ کیا مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ مسجد کے چاروں طرف برکت ہوتی ہے بتائیں اگر میں ایک ایک نکتے کی طرف اس آیتِ قریبہ پر اشارہ کروں تو یہ ٹائم محکم ہے لیکن اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا مقصود اس لیے ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کسی کے عقیدے کی صلاح ہوگی اللہ نے کیا فرمایا مسجد اقصہ کے بارے میں مسجد اقصہ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں ارد گرد حولہو جس کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں ہم نے یہ کون فرما رہا ہے رب کائنات فرما رہا ہے اس سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ میری برکتیں کرا ہوں گی ہے یا ہم فیصلہ کریں گے کہ یہاں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارا فیصلہ نہیں چلے گا رب فرما رہا ہے ہم نے مسجد اقصہ کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو ذہن میں یہی سوار پیدا ہوا مسجد میں برکت ہوتی ہے مسجد کے چاروں طرف برکت کا مطلب کیا ہے تو میرے تفسیروں کا مطالعہ کیا آپ بھی کر سکتے ہیں انہوں میں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصہ کے چاروں طرف برکتیں ہم نے رکھی ہیں یہ اس لیے فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے اس عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اللہ کی برکتیں ناظر ہوتی ہیں فرمای اقرام نے لکھا اس نقطے کے بارے میں کہ مسجد اقصہ کے چاروں طرف تقریباً ستر ہزار انبیاء اقرام کی قبریں ہیں کتنے انبیاء اقرام کی ستر ہزار انبیاء اقرام کی قبریں مسجد اقصہ کے چاروں طرف جو بنی اسرائیل میں مغوص ہوئے کچھ مسجد اقصہ کے قریب ہے کچھ دور ہے لیکن مسجد اقصہ کا ان قبروں نے اعادہ کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ مسجد میں برکت ہوتی ہے یہ تو سبھی عقیدہ رکھیں گے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ کے ولیوں کے اللہ کے نیک بندوں کے آستانے پر کچھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح فرمائی مسجد اقصہ کے چاروں طرف میرے نیک بند سالحین انبیاء کے آستانے ہیں اور وہاں ہم نے برکت رکھی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر السالحین تنظل الرغمہ اللہ کی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مسلمان و امان داری سے فیصلہ کرو جہاں اللہ کی نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں مسلسل رم جھن اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہو اور جہاں اللہ کی رحمتے خود ہی تشریف فرماؤ یہ بات میں نے الگ سے بتا دی حالانکہ قرآن کے آیت کے سامنے ہم مجھے زیادہ وضاعت کرنے کی ضرورت ہے نہیں جب قرآن نے فیصلہ کر دیا تو بات تک ہم ہوگی اختلاف متم اب بھی اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے وہ عملی والے مسجد کے امام صاحب سے نہیں ٹکرا تھا وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے قرآن کیا رہا ہم نے مسجد اقصہ کے چاروں طرف برکت رکھی اور علماء نے اس کی تفصیل تشریف میں لکھا کہ چاروں طرف برکتے کا مطلب یہ ہے چاروں طرف انبیاء اکرام کی قبریں ہیں جو اللہ کی رحمتوں برکتوں کے آستان ہیں اختلاف فتر کرو کیا فائدہ ہے صدیوں سے مسلمان اللہ کی نیک بندوں کے آستانوں کو رحمتوں برکتوں کا منبع سمجھتے ہوا آ رہے ہیں تمہیں نینی باتیں شروع کرنے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے بزرگ بھی اس چیز کو تسلیم کیا کرتے ہیں کتابیں ہیں میرے پاس اللہ ذی بارکنا حولہ اس کے چاروں طرف ہم نے برکتے رکھی ہیں لینوریہو من آیا دنائی یہ سفر کیوں کر آیا ہم نے صاحب اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے یہ سفر کر آیا اپنے محمود کو اپنے خاص بندے کو تاکہ ہم اپنی مخصوص نشانیاں انہیں دکھائیں انہو ہوا سمیع البصیر بے شک اللہ تبارک باتا رہا بے شک وہ سنتا دیکھتا اس آیت کریمہ کا بہت سی باتیں ابھی چھڑ گئی ہیں انشاءاللہ موقع بھی لگا تو کبھی بیان کی جائیں گے بب وہ چکا ہے آپ کی نظریں بتا رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ پیچھا چھوڑ دیجئے بہت ٹائم لے دیا ہے آپ نے اللہ سے دعا کریں کہ جتنا بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے اس پر عامر کرنے کی توفیق بتا فرمائیں یاد رکھیں موجزہیں میراج برحب ہے اس کا جو انکار کریں مطلقا اگر انکار کرے گا تو کافر ہے اور دو حصے میں نے کی اس میں سے پہرے حصے کا منکر کافر دوسرے حصے کا منکر بد مذہب بدعقیدہ ہے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر نہ کیا ہوتا سمجھے گا آپ تو پھر اس کو موجزہ نہ کہہ اور گفار و مشرقین نے اس کی مخالفت نہ کی ہوتا آج تک مستشریقین اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے انشاءاللہ اگر حصے ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کی جائے کہ یہ موجزہ ہے کیسا موجزہ ہے سمجھ میں نہیں آریا نہیں سمجھ میں آرہا ہے کیسا سفر ہے انشاءاللہ آپ گفتگو سنے گئے تو عقیدہ درست ہو جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے chuyہ کی کرتے ہیں ہم کی رہا ہے ہم قرورت brauchมา megap Xuast عائل ہے جائے گیا نم native لگیا کہ جائے گیا جائے گیا موسیقی